ہیلو فرنڈز ویلکم اگین میں ہوں ارپیت اور آج ہم بھی یہ تھرڈ سمیسٹر کے لیے ہسٹری کی اپنی دوسری کلاس میں یشو ورمن کے بارے میں بات کریں گے جو کی کنوج کا شاسک تھا وہ ہرش وردن کا اترادھکاری تھا اور اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں پتا ہیں کیونکہ بہت سارا جو ہے ڈاؤٹ ہے کئی یشو ورمن رہے ہیں تو اس کے بارے میں جتنی وشوستنی باتیں پتا ہیں وہ سب ہی ہمیں آپ پر ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کا ایک وشتر تتری کوششن کا انصار ہوگا تو آپ کو پانچ پیج میں یعنی پانچ سو شبدوں میں اس کا انصار لکھنا ہوگا اگر لگتری میں ہوگا تو آپ کو دو پیج یا دھائی پیج زیادہ سے زیادہ لکھنے ہوں گے تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں یشو ورمن تو دیکھیں کہ یشو ورمن کا راجکال سات سو سے سات سو چالیس ایسوی کے بیچ میں رکھا جا سکتا ہے کنوج اس کی رالدھانی تھا کنوج اتر پردیش میں لکھنو کے پاس ایک شہر ہے جو کہ اتر کے کام کے لئے کافی مشہور ہے یہاں کا اتر بہت ہی فیمس ہے تو یہی اس کی رالدھانی تھا تو کنوج اب کہا جاتا ہے اس میں اس کا نام تھا کان نکوبج تو کان نکوبج پر اس کے پہلے ہرش کا شاسن تھا جو بینہ اترہ دھکاری چھوڑے ہی مر گئے جس سے شکتی کا نرواد پیدا ہوا یہ بھی سنبھاؤنا ہے کہ اسے راجہ دکار اس سے پہلے ہی چھے سو نبے ایسوی کے لگ بھگ مل گیا ہو یشو ورمن کے ونش اور اس کے پرارمبھک جیون کے وشہ میں کچھ نشچیاتمک نہیں کہا جا سکتا کیول ورمن نام یعنی جو لاس نیم ہے نام کے انت میں جو ورمن آ رہا ہے اسی کے آدھار پر اسے موکھری ونش سے سنبندھت نہیں کہا جا سکتا حرش جو ہے وہ موکھری ونش کا تھا لیکن حالانکہ یہ جو یشوالدن ہے یہ ان کا جو ہے اترادھکاری تو ہے لیکن یہ موکھری ونش کا تھا کی نہیں تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جین گرانت بپ بھٹ سوری چاریت اور پربھاوک چاریت میں اسے چندرگپت مورے کا ونشچ کہا گیا ہے کنٹو یہ بات بھی سندگد ہے اس پر بھی وشواس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چندرگپت کا ہی ونشچ تھا اس کا نالندہ ابھیلیک اس وشے پر مون ہے کیونکہ نالندہ ابھیلیک جو ہے یشوالدن نے لکھوایا ہوگا تھا اور اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ میں چندرگپت مورے کا ونشچ ہوں کیونکہ اگر وہ واسطہ میں ہوتا تو ایک بہت بڑی بات ہوتی وہ ضرور اس بارے میں لکھتا لیکن اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے اسی لئے اتحاسکار اس بارے میں ایک مت نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ ضرور کوئی دکت ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ چندرگپت مورے کا ونشچ ہوگا گوڑ وہوں میں اسے چندرونشی کشتری کہا گیا ہے گوڑ وہوں میں یشوورمن کی وجہ یاترہ کا ورنن ہے سرپرثم اس کے بعد بنگ کے نریش نے اس کی ادھینتہ سوئی کار کی دکشنی پٹھار کے ایک نریش کو ادھینت تک پہنچا اس نے پارسی کو یعنی کی پارسی کو پراجت کیا اور پشمی گھاٹ کے درگم پردیشوں سے بھی کروصولے پشمی گھاٹ مطلب جو آپ کا عرب ساگر ہے جدھر بمبئی ہے ادھر والے جو سمدھر تٹھے اسے پشمی گھاٹ کہتے ہیں اور جدھر آنج پردیش اور اڑیسہ والا جو سمدھر ہے بنگال کی گھاڑی اسے پوروی گھاٹ کہتے ہیں تو یہ پشمی گھاٹ کے درگم پردیشوں میں بھی وہاں تک پہنچا اور وہاں سے بھی اس نے ٹیکس لیا کروصولہ اور نرمدہ ندی پہنچ کر سمدھر تٹھ کے سمیپ میں وہ مرودیش پہنچا مرودیش یعنی مرستھل سے سمبند جہاں کہ تد پششات اس کے بعد وہ شریکنٹ یعنی کی تھانیشور پہنچا اور کروکشیتر ہوتے ہوئے وہ آیودھیا گیا یعنی کی آپ دیکھیں کہ یہ پورا ہی اتر بھارت جو نرمدہ کے نردی کے اوپر والا حصہ ہے اس پورے ہی شیتر میں جو ہے خاصتوں سے پششم اتر بھارت میں اس کا شاسن ہے مندر پروت پر رہنے والوں کو آجین بناتا ہوا ہمالے پہنچا اور اپنی راجدھانی کا نوج لوٹا اس ویورن سے پرم پر آگر دگویجے کا انسران دکھلائی پڑتا ہے پراجیت راجاؤں کے نام نہ دینے کے کارن ورنن سندگ لگتا کیونکہ انہوں نے جن راجاؤں کو ہرائی تو ان کا کوئی ذکر نہیں ان کا کوئی ورنن مگت کے پراجیت نریش کو ہی گوڑ کے نریش سویکار کر لیا جائے تو بھی اس مکھ گھٹنا کو گرن میں جو ستھان دیا گیا ہے وہ اتیال ہے کینطو اس یوک کی راجنیت پرستیتی میں ایسی ویجیوں کو اسمبھو کر نہیں چھوڑا جا سکتا یعنی یہ چیزیں ممکن بھی تھیں تو اس لئے اس اسمبھو نہیں کہا جا سکتا ان پرماروں سے ویبھن دشاؤں میں یشو ورمن کی کچھ ویجیوں کا سنکیت اور سمدھن پرابت ہوتا ہے نالندہ کے ابلیخ میں بھی اس کی پرپتہ کا ابلیخ ہے ابلیخ کا پرابت اس تھان مگت پر اس سکل یعنی سمپون اتر مطلب اتر بھارت سکل اتر بھارت کا مطلب ہے کہ اتر بھارت کا راستہ ہے اس کا یہ مالک ہے تو اس کے روپ میں سمبھوت اس کا نردیش ہے اس نام سے بلایا گیا ہے اور اس نے چالک کی یوراج ویجی دیت کو بندی بنایا تھا اربوں کا کنوچ پر آکرمان سمبھوتا اسی کے کارن وفل ہو یعنی کہ اس نے اربوں کو بھی ہرائے تھا اور کشمیر کے للیتا دیت سے بھی آرم میں اس کے سمبند میت ریپون تھے اور سمبھوتا دونوں نے ارب اور طبط کے ورد چین کی سہائیت چاہی ہو کنطو سمبھوتا یدھ میں یشو ورمن کی مرد نہیں ہوئی تھی پھر بھی اتحاس کے لیے اس کا اس سمابت ہو جاتا ہے یہ بہت ہی طاقت ور اور مہت پون راجہ ہے کشمیر کا تو اس کا ذکر بھی اتحاس میں آگے آئے گا تب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ یہ لگتا ہے کہ شروعات میں یشو ورمن کی اس سے دوستی رہی ہوگی بعد میں لوگ کی لڑائی ہوئی جس میں یشو ورمن کی ہار ہوئی تھی یشو ورمن نے بھو بھوتی اور واق پتی راج جیسے پرسد کوئیوں کو آشرے دیا تھا وہ سوائم کوئی تھا سبح شک رنطھوں کے کچھ پدیوں اور رام بھیدہ ناٹک کا رچہیتہ اسے کہا جاتا ہے اس نے مگد میں اپنے نام سے نگر بسایا تھا اس کا یش گوڑ وہو اور راست رنگ کے اترکت جائن گرن پربہاوک چریت پربند کوش اور بپ بھٹ چریت ایوام اس کے نالندہ کے افلیق میں پریلکشت ہوتا ہے کشمیر سے یشو ورمہ کے نام کے سکھے پرابط ہوتے ہیں یشو ورمہ کے سمبند میں ودوانوں نے اٹکل باجیاں لگائی ہیں کچھ نے اسے کنوج کا یشو ورمن ہی مانا ہے کنطو اب اس میں سندے نہیں رہ گیا ہے کہ یشو ورمہ کشمیر کے شنکر ورمہ کا ہی دوسرا نام ہے یعنی یشو ورمہ دوسرا ہے جبکہ یشو ورمہ دوسرا شاسک ہے جو سکھے ملے ہیں یشو ورمہ کے ہیں جو اٹھ پل ورمہ شاسک ہے تو دوستو یہ تھا یشو ورمہ اور اتنا ہی کافی ہے اگر یشو ورمہ کچھ کچھ Environmental assume اگر 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 کچھ ون ان اگر یشو ان